بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم مائی کے جی کلاس تو دی اردو لیسن اور میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیجر میں صدف اور آج ہے ہمارا اردو کی کتاب کا پہلا سبق تو جناب بچوں جلدی سے تیار ہو جائیے اور اپنے بستے میں سے اپنی اردو کی کتاب نکالی جئے اردو کی کتاب دیکھنے میں کچھ اس طرح ہیں آپ کو سکین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی تو ذرا غور سے دیکھیں اردو کی کتاب کو اور یہی کتاب آپ اپنے بستے میں سے نکال کے اپنی ٹیبل پہ رکھنی ہے تو آج ہم جس سبق کو پڑھیں گے وہ اس کتاب کا پہلا سبق ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ جو ہے بالکل ریڈی ہیں ایکٹیو ہیں اور کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں تو سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو صفحہ کرنے لگے ہیں یا جو ہم سیکھنے لگے ہیں وہ کیا ہے تو پیارے بچوں آپ ہیں کیجی کلاس یعنی آپ نے پلی گروپ بھی پڑی ہے نرسی بھی پڑی ہے اور اردو اور اردو کے حروف تحجی سے آپ خوبی واقف ہیں اور آپ میں سے بہت سارے ایسے بچے بھی ہوں گے جن کو اردو کی ریڈنگ بھی آ گئی ہوگی کیونکہ ہم نے ریڈنگ کو بھی ساتھ ساتھ پلی گروپ میں اور نرسی میں جو ہے وہ سیکھا تھا اور چھوٹے چھوٹے الفاظ ہم نے پڑھنے سیکھے تھے تو آج ہم جو سبق شروع کریں گے اردو کا ہم دہرائی سے کریں گے کس کی حروف تحجی کی اور صفحہ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے تو ذرا کتاب کا یہ صفحہ کھولی جئے اور اس کے اوپر آج کی ڈیٹ لکھ لیں کیونکہ آپ کو ڈیٹ لکھنی بھی آتی ہے تو ہم پھر سبق شروع کرتے ہیں تو جناب صفحہ کے اوپر آپ نے ڈیٹ لکھ لی یعنی آج ہم پہلے دن پہلا سبق کرنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کے سبق کو ہم شروع کیسے کریں گے تو ڈیر ٹیچرز آنڈ می فیلو سٹورنٹس آپ نے جو ہے اس لیسن کی پاورپرن پریزنٹیشن اس کا جو لیسن پلان ہے اور اس میں دی گئی ایکٹیوٹی کی ورکشیٹ کو ڈسکرپشن باک میں کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا کیونکہ وہ آپ کی جو ہے آج کے لیسن کا مٹیرل ہے اور یہ آپ کے لیے پروائیڈ کیا گیا ہے ڈسکرپشن باکس میں تو پیارے بچوں آج ہم کیا کرنے لگے ہیں آج ہم کچھ پڑھیں گے اور کچھ لکھائی بھی کریں گے تو پڑھیں گے کیا ہم ہم پڑھیں گے اردو کے حروف تحجی اور لکھیں گے کیا حروف تحجی اور حروف تحجی کو مزید بہتر پڑھانے کے لیے آپ کے لیے ایک تیچر نوٹ اس صفحے کے نیچے دیا گیا ہے جن انسٹرکشنز کو آپ فالو کر کے اس لیسن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو چلیں آج میرے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا اردو کا پہلا سبق اور دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں کو کیا یاد ہے تو یاد کا مطلب ہم کچھ کریں گے دہرائی کس کی حروف تحجی کی تو اردو کے جتنے بھی حروف تحجی جو ہم نے پلی گروپ میں بھی سیکھے تھے اور نیزری میں بھی سیکھے تھے تو آج ہم ان کی دہرائی کریں گے لیکن تمام کی نہیں چند حروف تحجی آج دھرائیں گے ان کو پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے گھر پر ان کے پریکٹس کریں گے اور باقی کی حروف تحجی ہم اگلے سبق میں کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور میرے ساتھ سکرین پہ دیکھتے جائیے اور نام لیتے جائیے ان چیزوں کا اور بتاتے جائیے پہلی آواز کون سی ہے اور کون سا حروف تحجی ہے کیونکہ آپ کے سبب آتے ہیں تو بچوں سکرین پہ دیکھیں اور بتائیے کس چیز کی تصویر ہے یہ ہے تصویر انگور کی تو انگور کے لیے اَلِفْ انگور یہ ہم نے پلے گروپ میں بھی سیکھا تھا اور نرسی میں بھی تو آئیے آگے دو راتے ہیں اگلی تصویر دیکھ کے بتائیں کہ کیا ہے اَلِفْ مَدْ آ آنکھ شاباش ساتھ ساتھ آپ نے میرے اس کو اونچ اونچی پڑھنا ہے اب بتائیے آپ کو کیا نظر آرہا ہے بندر بے ب بندر شاباش اگلی حروف تہجی دیکھیں کون سا ہے یہ کیا نظر آرہے آپ کو پتنگ پے پ پتنگ پے پ پتنگ چلے جی پتنگ چلے گئی اب دیکھتے آپ کیا آرہا ہے تربوز ہمارا پسندیدہ پھل تے ت تربوز شاباش پڑھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ آپ کو یہ حروف تہجی آنے چاہیے اگلہ دیکھتے ہیں کون سی تصویر آرہی ہے ٹرنگ ٹ ٹ ٹ ٹرنگ شاباش سمر سے س سمر یعنی پھل جب بہت سارا پھل ایک باسکٹ مرتا ہے تو اس کو ہم سمر کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا تصویر آرہی ہے اس کو اس کا نام آتا ہے جناب یہ ہے جیم ج جہاز شاباش شاباش ویری گوڈ اگلی تصویر بتائیے یہ ہے جناب چ چ چپل جی ہاں جو ہم پاؤں میں پہنتے ہیں چپل شاباش اگلی تصویر دیکھئے ہی ہ ہلوہ ہی ہ ہلوہ ٹیچرز آپ بھی ساتھ ساتھ بچوں سے ان حروف تہجی کی اور اس وکیابلی کی دھرائی کرائیے شاباش چند تصویر آرہ گئی ہے خ خربوزا خ خربوزا شاباش جلدی جلدی دیکھتے جائیے دال د درخت ڈال ڈ ڈبل روٹی ڈال ڈ ڈخیرہ شاباش تو آپ نے میرے ساتھ تمام حروف تہجی جو بھی دھرائیں ہیں ابھی ٹیچر اس ویڈیو کو پاؤس کریں گی اور دوبارہ چاہیں ٹیچرز تو آپ ویڈیو کو ریورس کریں گے کہ دوبارہ سے دکھا سکتے ہیں یا آپ کے پاس اگر فلیش کارڈز اور ریل آبجیکٹس موجود ہیں تو ان کی مدد سے لیکن آپ نے بچوں کی یہ جو آج کے حروف تہجی ہیں ان کی دھرائی کروانی ہے اور ان کو بار بار یہ دکھانے ہیں حروف تہجی اور ان کی آواز اور ان کے نام تاکہ وہ بچے جنہوں نے پلی گروپ اور نیسری کو نہیں جوئن کیا یا وقت کے ساتھ وہ اگر بھول گیا ان کے ذہن سے نکل گیا ہے تو آپ نے آج اس سبق کے اند تک اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ بچے ان تمام حروف تہجی ان کی آوازیں اور ان کی شکلیں پہچان لیں تو فلیش کارڈ استعمال کریں سینڈ باک استعمال کریں پورٹ کے اوپر لکھیں بچوں کے ہاتھ کی پشٹ پر لکھوائیں یا ہوا میں ان سے جو ہے وہ رائٹنگ کروائیں جو آپ کو لگتا ہے فیسیلیٹی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی اس ٹائم پیریڈ میں اس کو کیجئے لیکن پاوس دی ویڈیو اور ریپیٹ آل دیس ساؤنڈز ونس اگیر تو بچوں جب آپ نے تمام حروف تہجی جو آج کے ہیں وہ پڑھ لیے اور دہرا لیے تو کافی حد تک آپ کو یاد ہوگئے تو اب ہم ایک چھوٹی سی گروپ ایکٹیوٹی کریں گے کیونکہ ایکٹیوٹی کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کو کتنا سمجھ آئے آج کا سبق تو گروپ ایکٹیوٹی کیسے کریں گے جی ٹیچر آپ سے کہیں گی آپ کو فلاش کارٹ دکھائیں گے مختلف حروف تہجی کے جو ہم نے آج کیے تھے اور آپ نے جو ہے ان سے ملتی جلتی چیزوں کی یا تو فلاش کارٹ کی تصاویریں لے کے آنی ہے یا آپ نے ان کا نام بتانا ہے یا ان کا آواز سن کے ان کی شکل لکھ کے دکھانی ہے جیسے ٹیچر آپ کو کہیں گی وہ آپ نے کرنا لیکن آپ گروپ میں کریں گے اور یہ آپ ایک گیم کی طرح بھی کر سکتے ہیں گروپ میمبرز ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں یہ کون سا حرف ہے اور اس کی کون سی آواز ہے اور اس کے ساتھ بننے والی کون سی تصویر ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے تو ٹیچرز اس ویڈیو کو پاوس کیجئے اس پانچ منٹ کے ایکٹیوٹی کو ایکزیکیوٹ کروائیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریکنیشن کے لیے اور پھر ہم واپس آتے ہیں تو پیارے بچوں اب ہم نے پڑھا بھی دیکھا بھی اور لکھنے کی ہم نے پریکٹس بھی کی مختلف جگہوں پہ تو اب باری آتی ہے آپ کی اپنے کتاب پہ کام کرنے کی تو وہی کتاب کا صفحہ جس پہ آپ نے آج کی تاریخ لکی تھی اب آپ نے اس کو خود مکمل کرنا ہے پینسل پکڑنی آپ کو آتی ہے کیونکہ آپ کی جی کلاس ہیں اس لیے اس چیز کے ہمیں کوئی فکر نہیں لیکن آپ کو پینسل سے آج اچھی اچھی رائٹنگ کرنی ہے اور کس پہ کرنی ہے اپنے کتاب کے اس صفحے کے اوپر جو آج میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا تو دیئر ٹیچرز خالی جگہوں میں جو ہے بچوں نے حروف تحجی کو لکھنا ہے جو ان کی کتاب کے صفحے پہ دیئے گئے ہیں اور کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے ذرا اس ویڈیو کو پوز کیجئے پانچ منٹ کی ایکٹیوٹی اور اس پیج کو کمپلیٹ کر کے واپس آئیے تو اب پیارے بچوں ہم لیسن کے اینڈ تک آگئے ہیں اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے جو سکلز پڑھنے اور لکھنے کی پریکٹس کی ہیں اس کو ہم ریپ اپ کریں گے آپ سمجھیں گے تھوڑا سا اپنا ہومورک اور کل کے لیے آپ تیاری جو ہے اپنی کر کے لے کے آئیں گے گھر سے تو ہم سبق کے اینڈ پہ کیا کر رہے تھے بچوں آج دورا کے بتائیے آج ہم نے علف سے لے کے سال تک کے حروف تہجی کی دورائی کی ان سے بننے والے چیزوں کی بارے میں بھی دیکھا اور ان سے جو ہم نے لکھنے کی پریکٹس بھی کی اپنی کتاب پہ بھی اور بہت ساری دوسری چیزوں پہ بھی جہاں پہ تیچر نے آپ کو کروائی تو شاوش ویری گوڈ آپ نے اس نرجی کو اپنے پاس ایکٹیویٹ رکھنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے ہومورک بھی کرنا ہے اور ہومورک میں کیا ہے آپ نے یہی حروف تہجی گھر پہ اپنے کسی کاپی پہ لکھ کے لے کے آنے ہیں تو یہ تیچرز اگر یہ ورکشیٹ آپ پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں تو پرنٹ کر دیں یہ تو ان کو کاپی جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کریں کہ علف سے لے کے ازال تک صرف انہی حروف تہجی کو اچھی اور خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے لے کے آئیں تو یہ تہجی آج کا ہمارا سبق اپنا ہومورک کرنا مت بھولیے اور گھر جا کے ان تمام حروف تہجی سے بننے والی جو ہم نے تصاویر جن کے بارے میں آج ذکر کیا ہے وہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور جتنی زیادہ لکھائی آپ گھر کر سکے یا کلاس روم میں کر سکے آپ کی لکھائی اتنی ہی بہتر ہوگی تو ٹیچرز بچوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا مزید رائٹنگ کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ ان کو اور بھی رائٹنگ کا کام ہم ورک شیرز کی صورت میں یا کاپی پر دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جتنے حروف تہجی آج ہی ہم نے کیے ہیں اتنے ہی رکھیں تاکہ ہم بچوں کے اوپر زیادہ حروف تہجی کا پریشن نہ ڈالیں اپنا بہت خیال رکھئے اگلے لیسن میں اگلے حروف تہجی کے ساتھ پھر آپ کے سامنے میں صدف آ جائیں گی اللہ حافظ